جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آدھا رمضان مبارک کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ کی ذات ہم صاحب پر حسانی والا معاملہ فرمائے جی آج آپ سے بات کریں گے جرسی کے حوالے سے بڑے لوگوں کی کچھ خواہش تھی کہ جرسی گائے پہ بات کی جائے تو میں نے جرسی کے حوالے سے کچھ ڈیٹا ایک اٹھا کیا ہے جو فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں جرسی کے کیٹل کے وہ آپ سے شیئر کریں گے خود بھی میں نے جرسی گائے رکھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں رکھی جتنا ہمارا تجربہ ہالسٹین کے ساتھ ہے اتنا جرسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے آپ کوئی جرسی کیٹل جو ہے جو ڈیٹا میں نے آج سرچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے جرسی جو ہے جی اس وقت دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ ڈیری بریڈ ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دودھ کے حوالے سے جو سب سے بڑی جو سیکنڈ لارجسٹ ڈیری بریڈ ہے وہ جرسی کیٹل ہے اس کے دودھ کی کوالیٹی یہ ہے کہ اس کے دودھ میں فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ چلیں یار ہمارے کیونکہ یہاں پر گڑا دودھ پسند کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو نیسلے کو یہ انگرو کو دودھ دیتے ہیں تو دودھ کی فیٹ کیونکہ اچھی ہوتی ہے اور آپ کے ٹوٹل سالٹس پڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے بھی اس کے دودھ کو پسند کیا جاتا ہے تو ایوریج دودھ کی فیٹ اس کی پانچ اشاریہ پنتالیس فیصد ساڑھے پانچ کر لیں اور جو دودھ کی پروٹین ہے وہ تین اشاریہ آٹھ فیصد ہے یہ ایوریج ہے اگر آپ فالسٹین کی بات کریں تو اس میں جو فیٹ کی ایوریج ہے اگر میں امریکن کاؤ کی بات کروں تو تین اشاریہ ساس سے تین اشاریہ آٹھ ہے آسٹریلین فریزین کو چار ایوریج فیٹ دے جاتی ہے پروٹین میں تین اشاریہ ایک سے تین اشاریہ دو پرسنٹ ہوتی ہے ہماری ہالسٹین کے اندر اگلا پوائنٹ ہے جی تقریباً سوے کا یہ چھ ہزار لٹر سے دودھ زیادہ دینے کی کپیسٹی رکھتی ہے جورجی کیٹل جو ہے اور آٹھ سوے تک اس کی لانجیویٹی اچھی ہے زیادہ سوے کر جاتی ہے آٹھ سوے یہ دے سکتی ہے یہاں پہ ایک ریکارڈ میرے پاس لکھا ہوا ہے کلینڈر بائے پیرامانٹ برونیٹی اٹھائی سے دس دو ہزار چھے کو یہ گائے جی اس نے نو سوے کے اندر ایکانویز آر سات سو تیتیس کلو گرام دودھ دیا بہت دودھ ہے ساڑھے پانچ پرسنٹ فیٹ اور تین اشاریہ اٹھاسی پرسنٹ پروٹین کے اصاب سے تو اس میں دودھ بھی اچھا مل جاتا ہے اور جامور کا چونکہ وزن تھوڑا ہے خوراک کم کھاتا ہے دودھ بہتر آ جاتا ہے اور دودھ کی فیٹ بہتر ہے اس کو کہا جاتا ہے مور ایفیشنٹ ان فیڈ کنورشن مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گائیں اس وقت کھا رہی ہیں تو اس وقت ان کو جو ڈرائی میٹر جا رہا ہے وہ تیس سے ساڑھے تیس کلو گرام ایک دن میں ہم دے رہے ہیں اور یہ تیس ساڑھے تیس کلو گرام ڈرائی میٹر کھا کے یہ روزانہ کا تیتیس لٹر دودھ پیدا کر رہی ہیں پہلان گائے ہیں امریکن ہیں تو جڈسی جو ہے اس کے حوالے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈرائی میٹر کھا کے زیادہ دودھ دینے کی کیپیسٹی رکھتی ہے فوڈ کنورشن اچھی ہے اور جتنی ایک ہالسٹین دودھ فر ایسپل ہالسٹین کی گائے جتنا آپ کا خہورا کھاتی ہے اس کا 80% جرسی کیٹل کھاتی ہے مثال کے طور پہ اگر یہ 20 کلو ڈرائی میٹر کھاتی ہے تو جرسی کیٹل جو ہے وہ کچھ 16 کلو ڈرائی میٹر کھا رہی ہوگی تو 80% ڈرائی میٹر لیتی ہے جرسی کیٹل اگر مقابلہ کیا جائے اس کا ہالسٹین کی گائے کے ساتھ ملہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ 24 کلو ڈرائی میٹر کھا رہی ہیں تو تقریباً 5.5 کلو ڈرائی میٹر جرسی گائے جو ہے اس سے کم کھا رہی ہوگی بڑے آرام سے اب آج ہے اس کی منیجمنٹ کی حوالے سے اس کا جو کابنگ انٹرول ہے ایک سووے سے جو دوسرے سووے کا فاصلہ ہے وہ 399 دن ہے ملہ چار سو دن سے کم ہے جرسی کی فرٹیلٹی بہت اچھی ہوتی ہے ملہ یہ گبن بہت جلدی ہو جاتی ہے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے ہر سال میں آپ اس سے بچہ لینے کی کپیسٹی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی اس کے جو ہوف ہیں اچھا ہی جو ہولسٹین ہے نا جی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے امریکن گائے رکھی ہے اور آگے گرنے کا موسم آنے والا ہے جون جلائے گست ستمبر اسپیشلی یہ چار مہینے اکثر فارمز پر لنگڑے پند کے مسائلہ جاتے ہیں تو آج ہی کوشش کریں فٹ ریب بنائیں اور پانچ پرسنٹ کاؤپر سلفیٹ کا سلوشن اس میں ڈالیں ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے سو کلو میں پانچ کلو کاؤپر سلفیٹ ڈالیں اور مکس کر دینا ہے اور ہفتے میں دو دفعہ ان کے پاؤں لازمی ٹپ کرنے ہے تو انشاءاللہ آگے گرنی میں ان کے مسائل آپ کو کم دیکھنے کو ملے گے تو جرسی کا جو ہوف ہے بلیک کلر کا ہے اور اس کو لنگڑا پان بہت کام آتا ہے اور ایک چیز میں آپ نے تجربے سے بتاتا ہوں کہ جس جرسی میں میں نے فریزن کا کراوس دیکھا ہے آگے اس کے اندر بھی جو لنگڑے پان کے مسائل ہیں وہ میں نے کم دیکھے ہیں تو میرے تجربے کے مطابق جرسی جرسی فریزن کراوس اس میں لنگڑے پان کے مسائل اس ہالسٹین کے مقابلے میں امریکن ہالسٹین کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں اور اگر میں بات کروں لنگڑے پان کی امریکن اور آسٹریلین کی تو within the same management آسٹریلین کو لنگڑے پان کی مسائل کم ہیں امریکن کے مقابلے میں آپ اگلی بات اس سٹاکنگ لیول اگر آپ کے پاس ایک اکڑ زمین ہے تو دھائی ایڈلٹ اینیمل جو ہے جرسی کے آپ ایک اکڑ زمین پر پال سکتے ہیں اس کے دودھ میں اٹھارہ پرسنٹ پروٹینز زیادہ ہے دیس پرسنٹ کیلشنز زیادہ ہے اور پچیس پرسنٹ اس میں بٹر فیٹ زیادہ ہے اگلی بات بہت انٹرسنگ ہے اس کا temperament بہت اچھا ہے یہ بات غور سے سننے والی ہے یہ گائے بڑی اصیل گائے ہیں جو جرسی کیٹیل ہے اس کا temperament بہت اچھا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روبوٹس پر بڑے آرسانی سے چل سکتی ہے روبوٹک ملکی یا جہاں پر روبوٹس کام کر رہے ہیں وہاں پر اس کی adaptability بہت اچھی ہے اب ان گائیوں میں ابھی یہ شزادی ایک کھڑی ہے یہاں پہ اس کو میں دوائی رکھا تھا وہ کھڑی ہے اس نے پیچھے ٹانگ مار کے وہ حلکہ چپ ڈال دیا اس میں پائپ کے اندر تو ان میں کچھ گائیوں میں temperament کے مسائل ہوتے ہیں اصیل نہیں ہوتی جرسی جو ہے وہ بہت ہی اصیل گائے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا جرسی کا جو بل ہے جرسی کا جو میل ہے وہ انتہائی اگریسیب ہوتا ہے اور اس کے مارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھارہ مند سے زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے تو اس کو سنبالہ بھی مشکل ہو جاتا ہے تو temperament میں جرسی کا جو میل ہے وہ اگریسیب ہے جو فی میل ہے وہ انتہائی اصیل ہے بچے کے آیت میں رسا دینے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگلی بات important ہے جرسی بچہ بڑے رام سے دیتی ہے بچوں کا چونکہ سائز بھی چھوٹا ہے خود بھی چھوٹی ہے ٹرک کر کے بچے باہر آتے ہیں یہ ایک سٹڈی ہے جی یو ایس ڈی اے کی سٹڈی ہے دو ازار پانچ میں کی گئی ہے یو ایس اے میں یہ دیکھا گیا انہوں نے کہ بیس پرسنٹ جو جرسی کیٹل ہے وہ بچہ دینے کے معاملات میں آسانی جو ہے اس میں دیکھنی پڑی پھر دو ازار پانچ کی سٹڈی ہے کنیڈین ڈیری نیٹ ورک میں پہلے سوے میں جرسی گائے چینمے پرسنٹ آرام سے بچہ دے لیتی ہے اور اگلے سوہوں میں بچے پھستے نہیں ہیں آرام سے آپ جائیں گے تو آپ کو بچہ جو ہے کابنگ بڑے آرام سے مل جاتی ہے چھوٹی بریٹ ہے چینل آئی لینڈ آس جرسی سے اس کا تعلق ہے اور اس کا جو کلر ہے براؤن بھی ہے یہ گری بھی ہے سلائٹ ریڈ بھی ہے ڈارک براؤن بھی ہے اور مکس کلر میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو سر ہے وہ لانگ ہیڈ سائز ہے اس کی کوہان نہیں ہوتی اس کی جو تیل ہے وہ کالے رنگ کی ہوگی اس کا ہیوانہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے جو سینگ ہیں وہ باریک اور کروڈ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے جو جرسی کے سینگ ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں ان کے مقابلے میں اس گائے کے مقابلے میں کیونکہ نوکیلے سے ٹکھے سے ہوتے ہیں جدھر بھی ماریں گے تو اندر پیس کر جائیں گے اور جناب اس کا جو ایوریج باڈی ویٹ ہے مچور جرسی کا چار سو سے پانچ سو کلو فی میل کا اور سڑھے پانچ سو سے آٹھ سو کلو جو ہے وہ میل کا باڈی ویٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ پینتالیس سے لے کے سنتالیس انچ تاک اس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے باقی میں نے وہی بتایا کہ یہ اچھا ایک انٹرسٹنگ بات ہو رہا ہے ان میں جو پیبرٹی کی ایج ہے مطلب جو ان کی وچھی ہیں وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں آپ ان کو جلدی انزیمنیٹ کر سکتے ہیں مطلب جرسی جو گائے ہیں یہ آپ مختلف جو آپ کی موسمیاتی جو آپ کے شفٹ ساتھی ہیں زیادہ گرمی زیادہ سردی اس میں یہ زیادہ اپنے آپ کو ایڈاؤٹ کر سکتی ہے اس کا جو لائف سپین بتایا جاتا ہے اٹھارہ سے بائیس سال اور دنیا میں سب سے پرانی عمر کی جو جرسی گائے تھی وہ میرے سے دو سال بڑی تھی مطلب سنتیس سال اس کی عمر تھی اور اس کو رکھا گیا تھا اینیمل ریسکیو سینٹر یوکے میں بڑی بات ہے جی سنتیس سال کسی گائے کی عمر کا ہونا یہ کئی دن آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں نورتھ امریکہ میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں انیس سو اسی میں تریسٹھ ہزار جرسی کیٹل موجود تھی نورتھ امریکہ میں آج بڑھ کے دو ہزار اکیس کا ٹیٹا دے رہا ہوں تین لاکھ باسٹھ ہزار پہ جرسی گائے جا چکی ہے سب سے زیادہ کالیفورنیا میں پھر ویسکونسن میں پھر اوریگون میں پائی جاتی ہے اور دو ہزار سے لے کے دو ہزار انیس تک اس انیس سالوں میں امریکہ کے اندر جرسی جو ملکنگ کیٹل ہے وہ تین اشاریہ آٹھ سے بڑھ کے تیرہ اشاریہ چار پرسنٹ ہو گئی ہے اور ہالسٹیل جو ہے پچانوے پرسنٹ سے کم ہو کے شیاسی پرسنٹ ہو گئی ہے یہ کوئی سٹیٹس سکس ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کئی سارے فارم جو ہیں وہ ہالسٹیل سے جرسی کے طرف آگئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کھاتی کم میں خوراک اچھا دے رہتی ہے سب آلیز آنا ہے ٹیمپرامنٹ بھی اچھا ہے سوئے بھی زیادہ ہے پرافٹ بھی زیادہ ہے پروفٹیکٹیو ایفیشنسی بھی اچھی ہے تو اس وقت جو ٹاپ کی پانچ بریڈز ڈیری کی یو ایسے میں چال رہی ہیں وہ بتا دوں آپ کو ہالسٹین ہے جرسی ہے آئر شائر ہے برائن سویس ہے اور گرنزی یہ بریڈز پر پائی جاتی ہیں ایک جاتے ہوئے اینڈ پر ریسرچ آپ سے اور شیئر کر دیتا ہوں یہ پروفیسر پول کون آف یونیورسٹی آف نبراسکا لینکولین انہوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ جو جرسی ہے ان کو آپ اگر زیادہ فارش ڈائٹ دیں تو پھر بھی یہ اپنی پروڈکشن کو مینٹر رکھتی ہیں اب یہ میں سمجھاتا ہوں مطلب کیا ہے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ چوبیس کلو ڈرائی میٹر تیہی سے چوبیس کلو ان گئیوں کو جا رہا ہے تو اس میں بارہ کلو ونڈے سے ہے اور بارہ کلو فارش مطلب کے سائلیج یا لوسن یا توری یا بلا بلا سے ہے جیسے اگر آپ ونڈے کو بڑھائیں گے سائلیج کو کام کریں گے تھوڑا دودھ بڑھ جائے گا جیسے سائلیج کی مقدار بڑھا دیں گے ونڈا تھوڑا کام کر دیں گے دودھ کمپیرٹیب لی کام ہو جائے گا تو یہ سرچ کی گئی ہے جرسی کیٹل میں جیسے ہی فارش کا پورشن بڑھایا گیا انہوں نے پھر بھی اپنے پروڈکشن کو برابر رکھا مینٹین رکھا اور اکارڈنگ چو امریکن جرسی کیٹل اسوسییشن اے جی سی اے اس میں یہ کہتا ہے کہ ان کی جو فیمیلز ہیں جرسی کی پیوبرٹی پر جلدی چلے جاتی ہیں اور لانگسٹ پروڈکشن سپین امریکہ کے اندر کسی بھی گائے کا سب سے زیادہ لمبا دورانیا دودھ دینے کا پروڈکشن سپین وہ جرسی کا ہے اور وہ کتنا ہے تین سال ہے یہ رب آت اس پہ غور کیجئے گا کہ لمبا سپین پروڈکٹیو لائف سپین امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جو بریٹ جس کا ہے وہ جرسی ہے اور وہ کتنا ہے تین سال ہے تو آپ سوچیں کہ ہم یہاں پہ ہالسٹین کے ساتھ انٹینسیف فارمنگ میں ان کا ایوری لائف سپین کتنا لے سکیں گے آج سے تین چار سال بعد انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے ابھی تو میرے پاس تھرڈ لیکٹیشن میں گائیاں داخل ہو چکی ہیں تو ڈیٹا تیار ہو رہا ہے اس پہ ضرور آپ کو ایڈی اینڈ آف دے دے آپ کو ضرور اپنی فائنڈنگز دیں گے آیتہ کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں جی دعاوں میں بھی یار رکھیں پانچ وقت کی نماز بھی ادا کریں السلام علیکم